بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حسد کرنے والے امام آزم رحمت اللہ علیہ سے حسد کرنے والے دو طرح کے تھے بعض لوگ ان کی علمیت اور قبولیت کی وجہ سے جلتے تھے ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا جیسے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حجرت ہم نے سنا ہے کہ آپ مسائل کا جواب دیتے ہیں فرمایا ہاں پوچھو کہنے لگا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ باقانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے کوئی شریف انسان بھلا ایسا سوال کر سکتا ہے مگر حسد کرنے والا تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ دی تھی فرمایا اس کا ذائقہ میٹا ہوتا ہے وہ حیران ہوا اور دلیل پوچھی فرمایا نمکین چیز پر مکی نہیں بیٹھتی اسی طرح ایک بار حسد کرنے والوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اللہ تو رسوائی کا پروگرام بنایا کیونکہ آخری بار یہی ہوتا ہے یہی کام منافقوں نے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم بی بی حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان بانتا تھا اسی طرح کارون نے بھی حجرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی قسم کا بہانہ کیا تھا اور ایک عورت کو تیار کیا کہ جب حجرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو مجمع میں کہہ دینا کہ انہوں نے مجھ سے گناہ کرنے کو کہا تھا بیزتی ہو جائے گی تو مجھے زکاة نہیں دینی پڑے کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات بہت ہیں لہذا جلنے والوں نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دامن پر ایسا دھبا لگا دیا جائے کہ لوگ پتزن ہو جائیں لہذا انہوں نے جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی بہانے سے امام صاحب کو اپنے گھر بلا ہم تمہیں اس کے بدلے میں ایک بھاری رقم ادا کریں گے عورت بیچاری فیسلتی بھی جندی ہے اور فیسلاتی بھی جندی ہے وہ جھانسے میں آ گئی امام صاحب جب رات کو گھر جاتے ہوئے اس عورت کے گھر کے سامنے سے گجرے تو عورت پردے میں ہو کر نکلی اور کہنے لگی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میرا خوابند مر رہا ہے اور وہ کوئی وسیعت کرنا چاہتا ہے اور وہ وسیعت میری سماج میں نہیں آ رہی ہے خدا کے لیے آپ سننے آپ گھر میں داخل ہوئے عورت نے دروازہ بند کر دیا کمرے میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آگے اور کہنے لگے اب حنیفہ آپ رات کے وقت ایک علاہدہ مقام میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہو لہٰذا اس عورت کو اور امام عاظم رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا حاکمی وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا انہیں فلحال میں بند کر دیا جائے میں صبح کے وقت کاروائی پوری کروں گا امام صاحب اور اس عورت کو ایک اندھیری کوٹٹی میں بند کر دیا گیا امام صاحب وضو سے تھے لہٰذا نفلیں پڑھنے میں مضبول ہو گئے جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن آدمی پر ادزام لگایا ہے جب امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے نماز کا سلام پیرا تو وہ عورت کہنے لگی آپ مجھے معاف کر دیں پھر اس نے ساری کہانے سنا دی امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے اب میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مضیوط سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں اس نے پوچھا وہ کیسے آپ نے فرمایا کہ تم اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں مجھے جروری کام سمیٹنے کے لئے گھر جانا ہے تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں دھر چلی جانا اور میری بیوی وہ حالات بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اسی برکے میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے عورت نے رود ہو کر پولیس والے کا دل موم کر دیا اور یوں امام صاحب کی بیوی حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی جب صبح ہوئی تو وقت کے حاکم نے طلب کیا کہ امام عاظم اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے حاصدوں کی بھیڑ موجود تھی جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ ابو حنیفہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی گناہ کبیرہ کرتے ہو امام صاحب نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حاکم نے کہا کہ آپ ایک غیر عورت کے ساتھ رات کے وقت پہ ایک مکان میں اکیلے دیکھے گئے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ وہ غیر عورت نہیں حاکم نے اوچھا وہ کون ہے آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان کو گلاو تاکی پہچائم لے وہ آئے تو انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے یہ تو میری بیٹی ہے میں نے پھلا مذہبے میں ان کا نکاح ابو حنیفہ سے کر دیا تھا اس طرح امام آزم کی قدادات فہم کی وجہ سے حسد کرنے والوں کی چال کامیاب ثابت نہ ہوئی اور ان کی ساجس خاک میں مل گئی امام آزم رحمت اللہ علیہ کے کچھ مخالف ایسے تھے جو مقلص تھے مگر اڑتی افواہوں اور سنی سنائی باتوں کی وجہ سے بدزن ہو گئے تھے حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں نکل کرتا پھرے مشاہد نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی کہے کہ فلا آدمی نے میری آنکھ فوڑ دی ہے اور اس کی آنکھ واقعی پھوڑ چکی ہے تو بھی اس وقت فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کو دیکھ نہ لینا ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے اس کی دو آنکھیں فوڑ دی ہوں آئیے امام آزم رحمت اللہ علیہ کے مخالفوں کا دوسرا رکھ دیکھیں امام حوزائی رحمت اللہ علیہ ان کے شام میں رہتے تھے انہوں نے امام آزم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایسی ویسی بہت سی باتیں سن رکھی تھی ایک بار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساگیت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ امام حوزائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا اے خورا سانی یعنی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی نسبت ہے ابو حنیفہ کون آدمی ہے میں نے سنا وہ بہت گمراہ ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا گھر آیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بیان کی ایک مسائل جس کتاب میں تھے وہ اٹھائی اور امام عوزائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دی انہوں نے پڑھا تو فرمانے لگے اے قرآسانی یہ نومان کون شخص ہے اس کا علمی پایا تو بہت بلند ہے اس سے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے میں نے کہا یہ وہی امام ابو حنیفہ ہیں جن کے بارے میں آپ باتیں سنتے رہتے ہیں ان کا چہرہ فق ہو گیا اور کہنے لگے ہم نے کیا سنا تھا حقیقت کیا تھی فرمایا آیا قرآسانی اس کی صحبت اکتیار کر اور فائدہ اٹھا اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی یہ آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لئے سب کے ذاریہ بھی ہو جائے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عیادہ پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین خدا حافظ وابود دعوانا الحمدللہ رب العالمین 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 رب العالمین